السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ورزیز دوستو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیس جنوری کو آیدیا کے اندر رام مندر کا ادھگھاٹر ہے لہذا اسے لے کر کے جہاں دیکھئے پورے شہر پورے ملک میں جہاں دیکھئے گہمہ گامی ہے ادھر ادھر کے لوگ بول نئے متا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی جو ہے آیدیا میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری مسجد بھی بننے والی ہے آیدیا یہ اس کے پاس والے ٹاؤن میں کیا دیکھئے مسجد بنے گی لہذا اس کو لے کر کے اب یہ چرچہ ہوئی مسلمانوں میں کہ جب آیدیا میں مندر بن کر کے تیار ہو رہا ہے اور وہ مندر بن رہا ہے تو پھر مسجد کیوں نہیں بنی لہذا کم سے کم اس کی بنیاد رکھ لی جائیں لہذا بنیاد رکھنے کا کیا دیکھے سشٹم میں ہو سکتا ہے کہ جنوری کے اندر ہی اس کی بنیاد بھی رکھی جائے گی اب ہوا یہ کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں مسجد کا سارا کیا دیکھئےержہ جو ہے معاملات ہیں مسجد کے بنانے کے کیا کرنا کیا نہیں کرنا جن لوگوں نے مسجد لی تھی جن لوگوں نے مسجد کے جگہ لی تھی جن لوگوں نے مقدمات لڑے تھے کیا کیا ہوا دیکھیں وہ بہت لنبی فہرست ہے لیکن میں اتنا بتا دوں کہ پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ ابھی مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے کون آئے تو ان لوگوں میں بات یہ ٹھہری کہ ابھی مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے جو ہے وہ امام کعبہ آئیں گے اب دیکھیں امام کعبہ کا جب نام سنا تو اب جو ہے سننی جاگے صاحب سننی جاگے مجھے دیکھیں افسوس اس بات کا ہے کہ سنیوں کو اتنی دیر کیسے لگی جاگنے میں اتنی دیر کیسے لگی آپ دیکھیں دیکھیں رونا اس بات کا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ٹریشٹ ہو وہ صحیح معنی میں سنیوں کا نہیں ہے نہیں ہے سنیوں کا اسے بھی دیکھیں دیوندی ہی چلا رہے ہیں علاماء دیوندی کے ہاتھ میں ہے ایسے کا دیکھیں وقف ووڈ جو اتنا بڑا کا دیکھی وقف ووڈ ہے اور میں سمستہ ہوں ساری دنیا میں سب سے زیادہ بڑا وقف ووڈ وہ ہندوستان کے اندر ہے لیکن وہ بھی سنیوں کی ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ بھی جب سے ہم نے ہوش سبھالا ہے جب سے ہمیں پتہ ہے وہ سارے کے سارا کے دیکھی دیوندیوں علاماء دیوند کی ہاتھ میں ہے اور بڑا مزا کے دیکھیں وہ لوگ لے رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سرکار سے گھل مل کر کے مسلمانوں کو ارخصان بھی کر رہے ہیں یہ کسی سے ڈھکی چپی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں یہ سب پر ظاہر ہیں لیکن پھر بھی کہا دیکھیں یہ سنیوں کے ہاتھ میں رہی ہیں اب ہوا یہ کہ حشمتی اب دیکھیں حشمتی یا رزوی یہ کچھ اختلافات اگرچہ ہوئے ہیں لیکن حشمتی بھی کہا دیکھیں سنی ہے وہ معاملہ دیکھیں الگ کو اگر میں بالہ تر رکھ دوں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ اتنا سمجھیں کہ حشمتیوں نے جو ہے ہمارے دیش کے گرے منتری یعنی ہماری دیش کے گرے منتری جو ہیں ہوم منتری یعنی کہ امیت شاہ کو جو ہے یہ پہ لیٹر لکھا ہے لیٹر دیکھیں لیٹر پکے دیکھیں بہت سارے حشمتیوں کے سگریچر بھی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بنیاد رکھنے کے لیے آیودیا میں مسجد کے آ رہے ہیں وہ امام حرم ہیں امام کعبہ ہیں جبکہ وہ دیوندی بچاردھارہ کے ہیں اور ہم سنی بچاردھارہ والے ہیں لہذا اب وہ نہ آئیں کہ ہم ان کو آنے کو قبول نہیں کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مسجد کا جو کاردھار سارے کرنے والے ہیں وہ وہ بھی جو ہیں دیوندی بچاردھارہ کے ہیں یہ سنیوں کے سوفیوں کے بچاردھارہ میں لائے جائے اور یہ سنی سوفی کے열 دیکھیں اس کی بنیاد رکھیں کیا تمہارے کہنے سے ایسا کچھ ہوگا بولانا زرداب خان دیکھے زرداب خان ہیں کوئی یہ دیکھیں پیلی بیت کے جو قاضی شہر ہیں گندہ نشین بھی ہے وہاں کے دیکھئے تو انہوں نے اب کہایا اب کیوں جاگے ہو کس کے مشوری سے جاگے کس نے آپ کو جگایا کیوں جگایا کس لیے جگایا کیا حکومت اس بات کو مانے گی آپ کے اس قدر کے دیکھیں کمزور اپیل سے کیا حکومت دیکھیں مانے گی اور اتنی دیل کے بعد خواب گناہ سے آپ جاگے ہو پھر کیا حکومت اس کو مانے گی ہرگز کیا دیکھیں نہیں مانے گی میری اگرچہ کیا دیکھیں بات بہت چھوٹی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا اللہمہ زرداب خاص ہے بھی دیکھیں میں کہنا چاہوں گا اور ان کے ساتھیوں سے کہ جو کچھ کہا ہے جو کچھ کر رہے ہو یا جو کچھ کیا ہے اسے اگر باپس لے لیں تو آفیت سمجھیں گے ورنہ اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہیں بدنامی ہاتھ آئے گی اس لیے کہ اس لیے کہ دیکھیں خواب گراہ میں ہوں تو اسی میں باہر مت آؤ تو سب کچھ ہو چکا ہے کون بن بائے گا ٹرش کس کا ہوگا کون کھرچہ دے گا کیا ہوگا تمہارے پاس نہیں ہے تم سے دیکھیں ہمیں گلا یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اب تم سے کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے لہذا سنیوں کوئی یہ سب واپس لینا چاہیے اس لیے کہ اس قدر کمزور اتنی مضبوط معاملے میں آپ کی کوئی حیثیت رہنی جاتی ہے جو میں نے دیکھئے دل میں آیا میں نے کہا آپ کو کیا سمجھا مجھ میں آیا آپ کو کیسا لگا آپ ضرور کمٹس کر کے بتائیں اس کو دوسرے طرح پہنچائیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بڑا سنگین مسئلہ ہے اور دعا میں یاد رکھیں سلام علیکم